اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ ابن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلسلہ خصل سرور دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آج ہم لوگ کرد ورد پاک کے بارے میں سبق قاصل کریں گے اور وہ درود پاک ہے درود حق درود پاک وہ عمل ہے وہ طریقہ کار ہے وہ ذریعہ و سبب ہے جس کیلئے کام انسان اپنا وصل سرور دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قائم کر سکتا ہے اپنا رابطہ سرور دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑ سکتا ہے کر سکتا ہے وہ ان کنٹیکٹ ہو سکتا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور جب کوئی شخص کامیاب ہو جاتا ہے اپنا وصل قائم کرنے میں اپنا رابطہ قائم کرنے میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اپنی میراج تک پہنچ گیا وہ شخص اس مقام تک پہنچ گیا جس کے لئے خالق کائنات نے اس کو تخلیق فرما کر اس زمان و مکان کی قید کی زائری دنیا میں فیدہ فرما کر کہا کہ تو جا اور اپنا کویا ہوا مقام حاصل کر گیا تو کویا ہوا مقام انسان کی میراج اشرف المخلوقات کا جو مقام ہے وہ ہی ہے احسن تکویم والا جو مقام ہے یہ انسان کی کا کویا ہوا مقام ہے اس مقام کو حاصل کرنے کیلئے اس کو اپنا رابطہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم کرنا ہے تو اس کیلئے اللہ پاک نے یہ ہم لوگوں کو بہت ہی آسان طریقہ عطا فرمایا درود پاک کا جو شخص خلوص دل سے نیک نیتی سے درود پاک کی دعوت پڑھتا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا اپنے اس عمل میں مخلص ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی اس کا رابطہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط ہوتا چلا جائے گا اور جب رابطہ قائم ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اپنے پروج مقام تک پہنچی ہے تو یہ انسان کی کمال ہے کہ اس تک پہنچنا ہے اس کے علاوہ درود پاک کے جو ظاہری ہاں فوائدیں محراج میں تو سارے آ جاتے ہیں لیکن پھر بھی بتا دیتا ہوں انسان جب اس کا رابطہ قائم ہوتے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو وہ شخص جو ہے اس کے اوپر اللہ پاک اپنے کائنات کے وجہ تخلیق کے یا کائنات کے حقیقت کے سارے اسرار اور رموز گول دیتے ہیں اس کے علکہ کر دیتے ہیں اس کے قلب پر اس کے علاوہ اس شخص کو اللہ پاک اس قابل اس اہل عد تک اہل بنا دیتے ہیں کہ وہ شخص جب بھی اس کے سامنے کوئی شخص آ جاتا ہے تو اس درود پاک کے ذریعے جس کا رابطہ کا ہمیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو وہ اس کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ شخص کیا سوچ رہے اور کیا کر کے آیا ہوا ہے یہ بہت بڑی عطائے اللہ پاک کی اس کے علاوہ نفسانی امراض وغیرہ سارب سب سے اس کا اللہ پاک سب سے اس کو نجات دلاتے ہیں اور اس کو اپنی محراج کرا دیتے ہیں معرفت کرا دیتے ہیں تو یہ بہت بڑی عطائے اللہ پاک کے اور درود حق کے یہ اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وابلغہ الوسیلت الدرجت الرفیت الجنت اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وابلغہ الوسیلت الدرجت الرفیت الجنت اعوذ باللہ من شیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وابلغہ الوسیلت الدرجت الرفیت الجنت یہ ہے درود پاک درود حق اس درود پاک کا خلو سے دل سے ویل کرتے رہیں تاکہ آپ کو اللہ پاک حق تک پہنچائے دعاوں میں ویدر کیے گا تینک یو اللہ